بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے دوستو آپ خریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ملک بھر سے مرد اور خواتین ڈیڑھ لاکھ سے پانچ لاکھ روپے کا جو کاروباری کرزہ ہے آپ لے سکتے ہیں یہ کرزہ آپ چاہیں تو نیا کاروبار کرنے کے لیے لے سکتے ہیں چاہیں تو آپ پرانے کاروبار کو جو ہے پڑھانے کے لیے بھی یہ کرزہ لے سکتے ہیں کوئی بھی اس سے آپ کام کر سکتے ہیں مکمل تفصیل اور طریقہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھنا ہے اس کی ویب سائیڈ فون نمبر اس بینک کا نام جو ہے آپ کو مل جائے گا تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ پوری رہنمائی کروں گا اور اس بینک سے اگر آپ یقین کرتے ہیں تو میں خود بھی کرزہ لے چکا ہوں یہ کرزہ آپ کو جو ہے آسانی کے ساتھ دو سے تین دن کے اندر اندر مل جاتا ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پرس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے کو شروع کر دیتے ہیں جی دوستو یہ جو کاروباری پلس کرزہ ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات لازمی کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اتبار کرنا سیکھیں اعتماد کرنا سیکھیں کیونکہ دنیا اعتماد اور اعتبار کے بھروسے پہ چل رہی ہے ورنہ انسان کو اپنی بھی کوئی انسان کی گرنٹی نہیں ہے کہ کل زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اس لیے بھروسہ کیا کریں اعتماد کیا کریں اگر آپ کے اندر بھروسہ اعتماد نہیں ہے تو آپ زندگی میں یقین مانی ہے کمیاب بھی نہیں ہو سکتے اگر آپ سب چیزیں جھوٹ ہی سمجھتے ہیں تو آپ جھوٹ ہی سمجھتے رہیں گے آپ کمیاب نہیں ہوں گے جو اعتماد کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں وہی لوگ ہی ہمیشہ کمیاب ہو جاتے ہیں بے اعتماد انسان جو ہے وہ کبھی بھی کمیاب نہیں ہو سکتا نہ کاروبار میں اور نہ ہی زندگی میں کمیاب ہو سکتا ہے تو دوستو یہاں پہ ڈیجیٹل دور ہے تو آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ اون لائن اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ڈیٹا چوری ہو رہا ہے تو کیسے یار انسان ہے آپ کی اون لائن سسٹم ہے یہ سسٹم جورپ اور دوسرے ملکوں میں سب سے پہلے لانچ ہو چکا ہے اگر یہاں پہ آ رہا ہے تو آپ ڈیجیٹل جو لون نظام ہے اس میں آپ گھر بیٹھے ہی اپلائی کریں گے اپنا نام فونمبر ہر چیز کریں گے تو آپ سے بینک جو ہے رابطہ کرے گا لیکن آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں تو ایسا مت سوچا کریں یہ جو ہے آپ کا کوئی ڈیٹا چوری نہیں ہوتا یہ جو ہے آپ کو اگر بے اعتماد بندیں آپ کو بھروسہ نہیں اعتبار نہیں کرتے تو آپ فرانچائز میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح کی باتیں مت پھلایا کریں تاکہ دوسرے بھی اس چیز سے کنفیوز اور پریشان ہو جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پہ جو ہے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بیسک جو لون ہے کریڈٹ اماؤنٹ ہے آپ کو ڈیڑھ لاک سے پانچ لاک روپے کی مل رہی ہے اور یہ میں ان کی افیشل ویب سائٹ سے بتا رہا ہوں وہ خود مانیں گے جب ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں مانیں گے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہوتا ہے بس ویب سائٹوں پر وہ نہیں مانتے بھائی خدا کا خوف کریں جب ان کی اپنی ویب سائٹ ہے سب کچھ ان کا اپنا ہے تو وہ کیوں نہیں مانیں گے یہاں پہ اگر ہم کریڈٹ ٹینئور کی بات کریں تو دوستو یہاں پہ تینیور آپ کو مل جاتا ہے چھ مہینے بارہ پندرہ اٹھارہ اور چوبیس مہینے کے جو تینیور ہے آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اور ری پیمنٹ کی بات کریں تو آپ کو یہ جو ہے قسط وائز آپ ادا کریں یا چاہیں تو آپ ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں میں نے جو لون لیا ہے میں نے ایک ساتھ جو ہے تیرہ مہینے کے بعد جو ہے ادا کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ قسط وائز بھی میرے بھائی جو ہے وہ لے رہے ہیں وہ چار ہزار روپے سات ہزار روپے سوری یہ کس مہانہ کی ادا کر رہے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا سیکھیں آپ کو اتماد نہیں ہے بینک میں جائیں وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آسان پیپر ورک کے ذریعے آپ کو دو سے تین دن کے اندر اندر زیادہ سے زیادہ دس دن کے اندر یہ آپ کو کرزہ مل جائے گا یہ کرزہ جو ہے آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا ان کی چوپیس گھنٹے ہیلپ لائن آپ وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ الیجیبیلٹی کی بات کریں عمر کی بات کریں تو اکی سے باسٹھ سال کے والے لوگ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے کمپیوٹرائی شناختی کارڈ ایکسپیر بلکل بھی نہیں ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر نہیں بنا ہوا تو آپ جو ہے اس کو رینیو کروا لیں یہاں پہ اگر کاروبار کی بات کریں اگر آپ کا کوئی کاروبار پہلے سے چل رہے سال دو سے تب بھی آپ بہت اچھا کرزہ یہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پہ گرنٹی کی بات کریں بہت سارے دوست میرے کہتے ہیں گرنٹی 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 بھائی گرنٹی آپ کی اپنی ہوگی آپ کی ذاتی گرنٹی ہوگی آپ کو کسی کی گرنٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو گرنٹی کی ضرورت نہیں آپ کی اپنی جو گرنٹی ہے اس میں زمین کے ڈاکومنٹس نہیں رکھیں گاڑی کوئی چیز بھی آپ سے نہیں لیں گے صرف آپ کی ذاتی گرنٹی میں آپ کا آئی ڈی کارٹ وغیرہ وہ رکھ لیتے ہیں ایک بھی یقین مانی ہے وہ ڈاکومنٹس آپ سے گاڑی کے کاغذ زمین کے پیپر کچھ بھی نہیں لیتے یار اتماد کرنا سیکھیں پہلے تصدیق کریں اور اس کے بعد جو ہے بات کیا کریں تو یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو دے رہا ہے جی فنکا میکرو فینینس بینک اس کی ملک بھر میں پرانچیں موجود ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس کا جو فون نمبر ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں 042 111 111562 پر آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں یا اون لائن اپلائی کریں گے تو یہ آپ کو دو سے تین دن زیادہ سے زیادہ لگا کے یہ کرزہ آپ کو دے دیں گے آپ سے یہ کال کریں گے کانٹیکٹ کریں گے آپ کو بینک میں خود ہی بلائیں گے جہاں آپ ان کی جو ہے فرانچائز ہوگی اون لائن اپلائی کریں اگر آپ کو اتماد ہے تو میں تو کہتا ہوں اون لائن اپلائی کیا کریں استماد کیا کریں آپ کا کوئی ڈیٹا چوری نہیں ہوتا سب جھوٹ اور فیک جو ہے خبریں پھیلائی جاتی ہیں اون لائن اپلائی کرنے کے لیے یہاں اون لائن اپلیکیشن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایک فارم جو ہے کھل کے آ جائے گا اگر آپ کو اتماد نہیں ہے بے اتمادے بندے ہیں تو آپ فرانچائز میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لون پروڈکٹ پر آپ کلک کریں گے یہاں پہ جو ہے اپنا فل نام لکھیں گے شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے فل نمبر لکھیں گے ای میل ایڈریس لکھنے کے بعد سینڈ کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے بینک رابطہ کر کے آپ سے ساری مطلب ڈیٹیل لے گا اور آپ کو وہاں پہ بلا لے گا تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسندے ہوگی ویڈیو پسندے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا سا کومنٹس کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پرس کیا کریں تاکہ اس طرح کی ہلفل ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی سمجھ آگئی ہوگی تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں ایک نئی لیٹرس ٹکنالوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ